موسیقی موسیقی میرے پاس اب اپنی جان کی قسم دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے دلنشی خدا کا واسطہ ہے اپنے منگیتر کو اپنے ماجی کے روئیہ کی کبھی بھینک بھی نہ پڑنے دینا یہ تو اس لڑکے کا رشتہ تھا پرنہ وہ بڑے لوگ وہ جتنا ہمیں زلیل کر کے گئے ہیں اس رشتے کی وجہ سے ہم جھیل گئے اس زلط کو پرنہ میں تو شاید اس تزلیل پر مر ہی جاتی میں تمہارے ہاں گے ہاتھ چوڑتی ہوں دلنشی ہاتھ چوڑتی ہوں اس منگی کو شادی تک پہنچنے دینا ہمیں ہیدر بھائی آئیں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں تم تھوڑی دے ٹھہر کے آنا سانٹی سارا دن کام اور کیا؟ ہاں یہی میں کہہ رہی تھی اتنے مصروف رہتے ہو تو اپنی مرضی سے جو چیزیں لیتے وہ ٹھیک ہوتی دلنشین کو لے جانے کی کیا ضرورتی لیکن اچھا ہے وہ خود پسند کر لے تو اچھا چل جیسے تمہاری مرضی چینی کتنی لیں گے؟ یہ چینی لیں گے ہافی ہے؟ بلا کے لئے دلنشین کو جی ہم یہ لو نا کوئی بسکٹ پر گئرہ جی ہوں میں زرا مجھے دے تو دل میں جگہ ملے مجھ کو دھوپ میں سایا تیرا تیرے بند نہیں سکوں زندگی میں کہیں بھی گزرا ہے دل پنجر میرا اندھر میرے گہرے ستاروں سے دے پہرے میرے غم کی رات میں ہوتوں کے کشا ٹھیک ہوا کشکل ہوں میں پر ہوری ٹھیک موسیقی 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 کچھ بولیں گی جی کیا موسیقی 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 تھوڑا سا آپ نے بارے میں بتائی موسیقی 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 وہ تو آپ ہے میرا مطلب تھا میرا نام دلنشی ہے لیکن میرا مطلب بھی بالکل صحیح ہے ہواکے دلنشی ہے تانکیو نہیں خیرہ اب اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ایکچولی یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ خوش ہے نا یہ شادی سے جی جی بہت خوش ہوں کوئی ایسی کوئی ایسی بات کوئی ایسی امید جو آپ کو مجھ سے ہو تاکہ میں آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکے جی نہیں کوئی امید نہیں آپ کو واقعی اپنے مانگے اتر سے کوئی امید نہیں ہے دیکھئے آپ اچھے ہیں اور میں شادی سے خوش بھی ہوں سو بس یہ امید ہے آپ کو مجھ سے امیدیں ہونا ضروری ہیں کیا نہیں دراصل آپ جب کسی رشتے کو قبول کرتے ہیں تو خود بخود امیدیں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں لیکن جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو تکلیف بھی بہت ہوتی ہیں خیر کم از کم یہ وعدہ کر سکتا ہوں آپ سے کہ جو بھی امیدیں آپ مجھ سے لگائیں گی آپ کو مائوس نہیں کروں گا موسیقی 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 مجھے اندازہ نہیں تھا آپ اتنی چوب چوب بھی رہتی ہیں موسیقی بولتو رہی ہوں نہیں وہ اس دن جب آپ مجھے ملی تھیں جب ہم دونوں ایک کمرے میں بند ہو گئے تھیں اس سے آج کافی مختلف لگ رہی ہیں اس دن ایک ایک سپاک تھا آپ کے اندازہ آج آپ کافی بجی بجی چپ چپ سے موسیقی مجھ سے گھبرا رہی ہیں شاید مجھ سے مد گھبرا رہی ہیں کیونکہ ساری زندگی اب مجھے ہی جھلنا ہے آپ نے بجی بجی تو نہیں ہوں موسیقی موسیقی آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں نے کیوں چونہ آپ کیوں کافی شریف لگیاں مجھے اپنے کردار کے معاملے میں بہت زیادہ مہتا موسیقی 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 مجھے اپنی عزت کے حوالے سے محتاط کردیاں بہت اچھی موسیقی 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 اور ماں کتنی ایکسائٹڈ ہیں میں کیا بتاؤں آپ کو بس میں ایک واحد امید آپ سے لگانا چاہتا ہوں کہ میری ماں کی بہت عزت کیجئے اول تو آپ کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہوگی اور میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ ان کو بھی آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی موسیقی پر اگر خدا خاستہ ایسا ہوا بھی موسیقی 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 اور اور اس کا ایک ہے انہوں نے اسے چاہتے ہیں جلدی گلاد تو کچھ باتائیے آپ نے بارے میں کولی جا رہی ہیں نہیں کیوں اپنی نے کہا شادی کرو اور آپ نے کیا کہا شادی کرو موسیقی دیکھیں آپ پریشر مت لیجے ایک دھروانوں کا but you know آپ اگر چاہیں تو میں آپ کی اجوکیشن کپلیٹ کروا دوں کوئی شو نہیں شادی کے نیکس دے فائنل اگزام ہے اچھا تو شادی آگے کر دیتے نہیں اپنی نے کہا شادی کرو تو شادی کرنی ہے مجھے نہیں پڑنا کافی تمہا بردار بیٹھی ہے آپ کی آنکھوں میں آسو کیوں نہ کریں موسیقی پلیز اتنا پریشر مت لیں شادی کے دیکھیں میں کبھی بھی کسی چیز کے لیے پریشرائز نہیں کروں گا آپ نے جتنا پڑھنا ہے جہاں تک پڑھنا ہے آپ نے اجوکیشن کمپلیٹ کیجئے مجھے مجھے خوشی ہوکی ہوئے نہیں موسیقی بلکہ آپ اکام کیجئے آپ شادی کی تیاری کے ساتھ ساتھ اگزام کی تیاری دیکھیں موسیقی موسیقی شکریہ میں سوڈاس موت ہوں پتہ نہیں لوگ موسیقی 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 کال مجھے سنی ہے پر میں شور بہت زیادہ ہے موسیقی 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 باہر سے کال ہے موسیقی 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 شادی کر رہی ہے اسے کیا لگا تھا تم اس کے ساتھ گھوم ہوگی پھر ہوگی بیٹھ کے کھانے گاؤ گی تمہیں لگتا ہے کہ میں چپ کر کے بیٹھ کے دیکھتا رہوں گا کیا کروں پھر کوٹ میریج دنشی دیکھو ہاں پی پی وقت ہے ہم کوٹ میریج کر لیتے پریز تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری وجہ سے جو میری امی اور بھائی کی رہی سے ہی زد بچی ہے وہ بھی نیلام کر دوں یہ میں نہیں کر سکتی میں چپ کر کے دیکھتا نہیں رہوں گا دنشی ٹھیک ہے پھر جو تم نے کرنا ہے وہ کر لو مگر میں یہ نہیں کر سکتی اتنا پیار ہو گیا اس سے تم تو کہتی تھی کہ جب میں تمہارے سامنے ہوتا ہوں کچھ اور نظر نہیں آتا مجھے دیکھتے تمہاری سانسیں چلتی ہیں وہ سب باتیں کہاں گئی یار بھولنی پڑی تمہارے گھر والوں کے روئیے کی بجے سے وہ سب کچھ بھولنا پڑا صرف محبت ہی نہیں ہوتی حمزہ دنیا میں اور بھی فرائض ہوتے ہیں اور بھی کام ہوتے ہیں سن رہا ہوں ایک لڑکی جب کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ اکیلی نہیں ہوتی اسے بہت سے رشتے منسلک ہوتے ہیں کسی کی بیٹی ہوتے ہیں کسی کی بہن ہوتے ہیں اسے ہر فرض پورا کرنا پڑتا ہے میری منگنی ہو چکی ہے اب کسی اور کی بیوی بننے والی ہوں اور مجھے وہ فرض بھی پورا کرنا ہے تم چلے جاؤ یا حسن ایسے ہی چلے جاؤ جیسے اپنے گھر والوں کے بلانے پر چلے گئے تھے موسیقی 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 شکریہ 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 مجھے 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 جی جی بھول گیا شرط سب مجھ سامنے گھڑی لگے کھائیں ہی دہ رہا ہو آبیسلی کل پوسیبل ہے جب یہ خوبصور لڑکی سامنے ہو تو میں بھی سب کچھ بھول جاؤں گا یہ تو پھر بھی کافی ینگ تھا نا مجھے 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 اور دوسری ملاقات آپ لوگ کی انگیشمنٹ میں سو یہ آپ لوگ کی تیسری ملاقات تھی مجھے 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 پر بچوں کی طرح ریاکٹ کر رہی تھی میں جو کہتا تھا ہر باق مان جاتی تھی مجھے یہ پتانی کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ شادی کے لئے تیار ہے پر اس کی امم بڑی غصے والی ہیں اور اس کے پیپرز ہونے والے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں بھائی جب تمہیں وہ یقین دلا رہی ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہ رہی ہے تو پھر پرابلم کیا ہے کچھ مسنگ ہے بھائی کافی عرصہ ہو گیا تمہاری زندگی سے کوئی لڑکی گئے گا آج کل کی مخلوق کیا سوچتی ہے کیسے ریاکٹ کرتی ہے کسہ مختصر یہ ہے وہ رازی اور شادی کرنا چاہتی ہے سوچادی جو آئے کرو اور یہ بتا بھائی ہنیمون کا کیا پلان ہے چاہے پیا موسیقی 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 آج کل ہر گھر کی یہی کہانی ہے اسی طرح لڑکوں کو رائے راست پہ لا رہے ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایسے لالچی گھر سے لڑکی لا کے اپنی نسلیں تباہ کریں موسیقی بس اب آپ سو جائیں پلیز مجھے نین نہیں آتی کوشش کرتا ہوں تو ہمزا کی آنکھیں مجھے شکوا کرتی بھی نظر آتی موسیقی لگتا ہے ہم نے اس کا دل نہیں توڑا بلکہ اسی کو توڑ ڈالا ہے عجیب سا ہو کر رہ گیا ہے دھر لگتا ہے اگر بکھر گیا تو اسے سمیٹ نہ مشکل ہو جائے گا اللہ نہ کرے مگر مگر یہ سب فکریں تو ماں کی کرنے کی ہوتی ہیں اور تم پلیز آرام کریں سو جائیں اس کے ساتھ گھوم پر رہی ہے شاپنگ پر جا رہی ہے ڈینرز کر رہی ہے ابے تو کتنی بار دور آئے گا بھول جاؤ اسے نہیں یہ تو سمجھ رہا ہے میری بات کو میں دیکھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہ اتنی جلدی ہوں کیسے بھلا سکتی امزا بھلانا پڑا ہو گا ویسے بھی دلنشین جس کلاس کی لڑکی ہے وہاں لڑکیاں بہت مجبور ہوتی ہیں وہ اپنے کلاس لڑکیوں کی طرح اس ٹینڈ نہیں لے سکتی اور تو اسے بھول جاؤ اس کی شادی ہونے والی ہے اسے اپنے حال پی چھوڑ دیں اچھا ہوگا لے چھوڑ دوں گا موم کی کول آ رہی ہے تو ایسا کر کے سو جا کافی رات ہوگی ہے ٹھیک ہے اور ہاں کل جم ساتھ جائیں گے صحیح ہے سو جاؤ ہلو جی موم جی 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 بولی ہے ایک لڑکی جب کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ کیری نہیں ہوتی اسے بہت سے رشتے منسلک ہوتے ہیں میری منگ نہیں ہو چکی ہے اب کسی اور کی بیوی بننے والی ہوں اور مجھے وہ فرز بھی پورا کریں تو چلے جو میں آئیسا موسیقی 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 ہماری شادی نہیں ہوتی جان دی دو تم تو کہتی تھی کہ جب میں تمہارے سامنے ہوتا ہوں کچھ اور نظر نہیں آتا مجھے دیکھ کہ تمہاری سانسیں چلتی ہیں وہ سب باتیں کہاں کہیں آئے ہیں مجھے دیکھ کہ تمہارے سامنے ہوتا ہوں ہمزا 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 بیٹا ہمزا سر بلیف آپ کو یہی پھر رکھیں شوہ دیکھ مجھے اور وہ رونے کا کیا فائدہ کہا تھا نا تم سے وہ ٹوٹ کر بکھرا تو نہیں ہے سمیٹ پائیں گے ہم اسے لیکن تم ہر بھار تم نے چھوٹی تسلیہ دی مجھے اور وہ دیکھ لیا دیکھ لیا کہاں لائکہ پہنچا دیا تمہاری زدنے میرے بچے کو مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ اتنی بے وکوفو والی حرکت کرے گا ہتھ کرتی ہو تم ابھی بھی غصہ کر رہی ہو اس میں اگر وہ اپنی زد پیارا تھا ہم نے اسے سمجھایا نہیں مان رہا تھا تو ہمیں سرینڈر کر دینا چاہیے تھا اس کی زد کے آنکھے نا پسندیدہ بہو کی جوہ اس قبول کرنے سے بہتر ہے کہ بیٹے کی زندگی قبول کی جائے مجھے بہت یاد رکھنا اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو مرد میں کبھی معاف نہیں کروں گا میری تمام زندگی کی جمع پنجی ہے یہ میرا بیٹا تمہاری زد کے آگے اگر یہ جل گیا اور جل کر خاک ہو گیا تو میں بھی خاک ہو جاؤں گا پہلے تو آپ نے راتی نہیں تھا ہا تو اب اب وہ گیا نا اس کی حالت دیکھ ساری کیا ہوا ہے ساری کیا ہوا ہے آپ کو ساری کیا ہوا ہے آپ کو تیز ہمت سے کام لے یا اللہ میرے بیٹے کو زندگی عطا فکر میرے مالک اس کی ٹوٹی ہوئی سانسے جوڑ پر وردگار اپنا رہتا ہے ابراکرم نا رہن پر مالک اس پر اپنا رہن پر مالک اس پر اپنا رہن پر مالک دید دید آپ کو دکٹر آفان بلا رہی ہے نا رہمزا کورشالگی رہنے تو بی بی تمہاری ذات کے پہلے ہی کوئی کم احسان ہے بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا تم نے تو می کیا اب ابھی بھی نراز ہے من سے میں سب کچھ آپ ہی کی مرضی سے تو کر رہی ہوں جیسا آپ چاہتی ہیں بالکل ویسی بانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن لیکن اس غلطی کی سزا بھی تم بھگت لینا میں نے سزا کے مل جانے کے بعد معافی بھی تو مل جاتی ہے نا امی مجھے معاف کرتے ہیں امی پلیز مجھے معاف کرتے ہیں آپ کی اس نراز کی کہ بوچ کے ساتھ میرے کندے چھنکے ہیں پینے چھنکے کے ساتھ اس گھر میں کیسے خوش ہو گئے ہمیں مجھے معاف کرتے ہیں پلیز پلیز مجھے معاف کرتے ہیں مجھے معاف کرتے ہیں موسیقی